بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی علیہ السلام مدد ابن زیاد کا بسرہ سے کوفہ کی طرف سفر یا ویزید نے بسرہ و کوفہ کی حکومت ابن زیاد کی حوالے کر دی اور حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی قتل کا حکم جاری کر دیا تو عسنی کوفہ جانے سے پہلے بسرہ کو نظم و نسک دیا دوسری طرف اشراف بسرہ جو محبی حضرت اہل بیت علیہ السلام تھے جن کے درمیان خط و خطابت جاری تھی ان تمام خطوط کو انہوں نے چھپا لیا لیکن منظر بن جاورود جس کی لڑکی بہیہ ابن زیاد کے گھر میں تھی وہ ظالم خون بہانے کا سوچ رہا تھا کہ یہ بہریہ اس ڈر سے خون خرابہ زیادہ نہ ہو حضرت امام علیہ السلام کا وہ خط لائے جو اس کے پاس تھا اور وہ حضرت سلمان علیہ السلام لائے تھا جو کہ سفیر حضرت امام حسین علیہ السلام تھا اس ملعون نے حضرت سلمان علیہ السلام کو گرفتار کیا اور رات کو سولی پر لٹکا دیا اور صبح سویر کوفہ کی طرف چلا گیا باخر صورت جب مسلم بن عمرو بحلی قطبیہ کا باپ بسرہ میں آیا تو کوفہ کی امارت کا عہدہ اور یزید کا ابن زیاد کے نام خط دیا اور سفر کا حکم دیا اور ممبر پر گیا اور یہ خطبہ پڑھا اما با آدھ مجھے ان آوازوں سے نجات نہیں دے سکتے اور کوئی شخص میرے دشمنی اور مقابلہ پر سب بات نہیں کر سکتا کہ میں اپنے دشمنوں کے ذوق پر زہر قاتل ہوں یزید نے مجھے کوفہ کی حکومت دی ہے اور عثمان نے اپنے بھائی کو تمہارے اوپر اپنا نیب مقرر کیا ہے صبح میں کوفہ جاؤں گا خبردار ہماری مخالفت سے بچ کر رہنا جس نے مخالفت کی تو اسے اور اس کے سردار کو قتل کر دوں گا اور گناہوں میں تمہارے نزدیکوں کو پکڑوں گا اور زیاد کا طریقہ جاری کروں گا تاکہ نفاق اور افتراک ختم ہو جائے دوسرے دن شریک بن آعور خارسی جو حضرت امام علی علیہ السلام کا شیعہ تھا مسلم بن عمرو بحلی نے عبداللہ بن الحارس بن نوفل اور دیگر پانچ سو افراد کے ساتھ بسرہ سے روانگی اختیار کی عبداللہ نے بری تیزے سے سفر کیا کہ کچھ ساتھی پیچھے رہ گئے پہلا شخص جس نے تیزے سے سفر کرنے کی مخالفت کی وہ شریک بن آعور حارسی تھائے جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے تھے اس امید سے کہ یہ مولون کوفے میں دیر سے پہنچے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ پہلے پہنچ جائیں عبداللہ نے اپنے ساتھیوں کے حال کی طرف بلکل توجہ نہ کی بلکہ بڑی تیزے سے کوفہ کی طرف متوجہ رہا جب قادسیہ پہنچا اور اس کا غلام مہران بھی سفر کرنے سے تھک گیا تو ابن زیاد نے اس سے کہا اے مہران اگر اپنے آپ پر کنٹرول کرو احمد کرو تو تمہیں کوفہ کے بحل میں پہنچ کر ایک لاکھ در ہم انعام دوں گا اس نے کہا میری اب آگے جانے کی طاقت نہیں میں بہت نیڑھال ہوں عبداللہ نے اہل حجاز کی طرح سفید لباس وسیحہ امامہ باندھا ایسے خچر پر سوار ہو کر اس راستے سے کوفہ پہنچا جو سہرہ اور نجف کی طرف سے جاتا تھا اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ جب عبداللہ شہر کے قریب پہنچا تو ذرا توقف کیا اور رات کو تنہا کوفہ میں داخل ہوا اور بعض نے کہا دس آدمیوں کے ساتھ داخل ہوا ابن زیاد کا کوفہ میں داخل ہوا تاریخ میں آیا ہے کہ جس رات عبداللہ ابن زیاد لانتی کوفہ میں داخل ہوا وہ مہتابی رات تھی اہل کوفہ سے زنا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ آ رہے ہیں لہٰذا وہ انتظار میں تھے اس چیز کا ابن زیاد لعین نے فیدہ اٹھایا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرح لباس پہن کر کوفہ میں داخل ہو گیا جب انہوں نے ایک گروہ کو رات کو آتے ہوئے دیکھا تو سمجھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں لہٰذا گروہ در گروہ آئے اور استقبال کرتے رہے اور یہ کہہ رہے تھے مرحبا بیک ایبن رسول اللہ خوش آمدید اے فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن نوما لکھتے ہیں پہلا شخص جو ابن زیاد کو کوفہ میں ملا وہ ایک عورت تھی جب اس کی نظر اس گروہ پر پڑی تو با آواز بلند کہنے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر خدا کی قسم یہ فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے اور ہمارے شہر میں ایک عدہ میں رنجا فرمایا ہے اس آواز نے پورے کوفہ میں ہی جان پرپا کر دیا کہ مولا حضرت امام حسین علیہ السلام آ گئے لوگ استقبال کے لئے آتے گئے اور ان کی تعداد زیادہ ہوتی گئی حتی کہ ابن زیاد کی خچر مند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواز حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں وہ کسی سے بولتا نہ تھا اور چلتا رہا جب کسردار الامارہ پر پہنچا دروازہ بند تھا کیونکہ نومان بن مشیر کوفہ کا امیر تھا جو کہ حضرت امیر مختار علیہ السلام کا سوسر تھا وہ لوگوں کے درسے دروازہ بند کر کے بیٹھا تھا کہ شاہدین حضرت امام حسین علیہ السلام اس دار الامارہ کے محل کا دروازہ کھولیں لہٰذا چاہدین نفر نگاہبان کھڑے تھے انہوں نے نومان کو خبر دی کہ یہ حضرت امام حسین ابن علیہ السلام اپنے لشکر اور حامیوں کے ساتھ دار الامارہ پہنچ گئی ہیں نومان دار الامارہ کی چھت پڑ گیا اور حجوم کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اور کامپتے کامپتے کہا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفہ بے وارث نہیں خواہ مخافت نہ برپنا کریں یزید آپ کو یہ شہر حوالے کرنے والا نہیں کسی اور جگہاں ٹھہریں صبح دیکھا جائے گا کیا بنتا ہے لوگ نومان کو گالیاں دے رہے تھے اور کہتے تھے اے مل اون دروازہ کھول اور فرزندے حسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگرگوشہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اندر آنے دیکھ وہی خلافت کا اہل ہے لوگوں نے جس قدر اسرار کیا نومان نے معذرت کی اس وقت ابن زیاد نے دیکھا کہ یہ دروازہ نہیں کھولے گا لہذا اس نے مجبوراں اپنے چہرے سے نکاب اتاری اور کہا دروازہ کھول تم پر خدا کی لانت ہو خدا تیرے چہرہ سیاہ کرے دروازہ کھول تیرے اس طرح طرز حکومت پر لانت ہے ادھارہ مسلم بن عمر بحلی نے آواز دی اے اہل کوفہ یا فرزندے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے جب عبید اللہ نے سر سے امامہ اتارا تو لوگوں نے پہچانا کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے تو دارالعمارہ کے دروازہ سے واپس چلے گئی اور متفرق ہو گئی پھر نومان نے حکم دیا اور دارالعمارہ کا دروازہ کھل گیا اور ابن زیاد اپنے گروہ کے ساتھ دارالعمارہ میں داخل ہوا ابن زیاد جب دخت حکومت پر بیٹھ گیا تو سخت غصے میں کہنے لگا نومان تم پر لانت ہو شہر میں یکی حالات بنا دی ہیں جو لوگ قصر دارالعمارہ میں موجود تھے ابن زیاد کے زبانی حملوں سے ڈر کر جواب میں کہا ہمیں خبر نہیں یہ فتنہ کسی اور نے پیدا کر دیا ہے ہم نے یزید کی بیعت نہیں توڑی اور کسی سے اہد نہیں کیا ابن زیاد نے کہا میرے ہاتھ پر جو یزید کا ہاتھ ہے بیعت اور تو تمام رعوسائے کو فاہ نے ڈر کے مارے اس کی بیعت کی